مہا مہم راج پال میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں راجش بادل اور آج ہم دیش کی تمام راجیوں کا سفر کرتے ہوئے آپ پہنچے ہیں اس راج میں جس نے ہندوستان کی آزادی کے اندولن میں مہتوپورن بھومی کا نبھائی اور ایسے ایسے رت نے پیدا کیے جن پر دیش کو ہمیشہ ناز رہے گا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں بنگال کی بنگال کی راجدھانی کولکتا سے پیش ہے مہا مہم راج پال کا یہ اپیسوڈ جو دی تر ڈاک شنے کیوں نہ آشے تب ایک لہ چلو رے قانون کے گہرے جانکار کیسری ناتر پاٹھی اندنوں بنگال کے راج پال ہیں بھارت کی آزادی کے بعد سے سارا سفر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن ان کا اپنا سفر شروع ہوتا ہے اتر پردیش کے ایک بے حد مہتوپورن زلے الہباد سے الہباد ہمیشہ سے دیش کی رانیتی سہتی اور بودھک گتی ویڈیو میں آگے رہا ہے آزادی کے دور میں پنڈیت موتی لال نہروں، بدن مہن مالویہ، پرشوتم داس ٹنڈن، پنڈیت جوال لال نہروں جیسے نیتاؤں نے اس شہر کو رادنیتک اور ساماجک آندولن کا کیندر بنا دیا تھا اسی الہباد میں 10 نومبر 1934 کو کیسری ناتر پاٹھی کا جنم ہوا ماں گھریڑو مہیلہ تھی اور پتا پنڈیت حریشن تر پاٹھی الہباد اچنے آئیلائے میں کام کرتے تھے آزادی کے محل میں پلے بڑے کشری ناتر پاٹھی کی پڑھائی الہباد سے ہوئی سریوپاری سکول سے پرائمری کی پڑھائی کے بعد اگروال انٹر کولیج سے انٹر میجٹ پاس کیا 1953 میں سناتک کیا اور 1956 میں الہباد وشو دیالے سے قانون کی پڑھائی کرنے کے بعد الہباد ہائی کوٹ میں وکالہ شروع کر دی چھاتر جیون سے ہی رادنیتی میں سکریہ ترپاٹھی 1952 میں بھارتی جنسنگ میں شامل ہو گئے اور اس طرح ان کے سارجنی جیون کی شروعات ہوئی 1953 میں شامہ پساد مکرجی کی نیتیتو میں چلے کاشمیر آندولن میں انہوں نے سکریہ بھاگیداری نبھائی اور جیل بھی گئے پہلی بار وہ 1977 میں جنتہ پارٹھی کے ٹرکٹ پر ویدھائی جنے گئے اور منتری بھی بنے وہ چھے بار ویدھان سبھا سدسیر اور تین بار اتر پردیش ویدھان سبھا کے ادھیرش بھی رہ چکے ہیں 24 جولائی 2014 کو انہوں نے بشم بنگال کے راج جپال کا پدھ سمھالا آزادی کے دور سے لے کر اب تک کی کئی چھوٹی بڑی گھٹناوں کے گوا رہے کشینا ترپاٹھی نے راجی سبھا ٹی وی سے باتچیت میں اپنے انبھاپ باتے جب میں نے خوش سمحالا تو اس سمیں ایک دم آزادی کا جنون لوگوں کے سر پر سمار تھا چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو چاہے ورد ہو چاہے ویوسائی ہو چاہے دھیاپک ہو سب کے اندر ایک آزادی پانے کا ایک جذبہ دکھائی پڑتا تھا چھوٹے چھوٹے بچے تھے اسکول کے لڑکے تو جب ریلوے ٹرین شہر کے محلوں سے جاتی تھی اور اگر اس ٹرین میں کہیں انگریج سینک رہتے تھے تو لوگ اس پر ایٹ مارتے تھے انگریج ہو بھاگو اور یہ کر کے ایٹ چھوٹے چھوٹے ایٹ کے کنکھڑ مارتے تھے اس ٹرین کے اوپر کیونکہ الہوا شہر میں بستیوں کے اندر سے ٹرین گوجرتی تھی کہیں اوچائی پر گوجرتی تھی تو لڑکے لوگ چڑھ جاتے تھے اور اس کے اوپر پر گٹیاں اٹھا کر کے ریلوے والی گٹی ہی اٹھا کر کے اسے مارتے تھے انگریج ہو بھاگو اور اگر انگریجوں کے ساتھ ہندوستانی سینک بھی اس میں دکھائی پڑ جاتے تھے کیونکہ بھارتی لوگ بھی تھے انگریجوں کی سینہ میں تو ان کو دیکھ کر کے انقلاب زندہ بات کر کے لوگ نعرہ لگاتے تھے تو یہ جنون چھاتروں کے اندر بھی دکھائی پڑتا تھا کہ آپ کا پاریوارک ماحول کیسا تھا باتاورن کیسا تھا ماتا پتا جی آپ کے کیا کرتے تھے اور کیسے آپ کی پڑھائی لکھائی شروع ہوئی دیکھیں ماتا جی تو گریڈی تھی سامانی گریڈی تھی اور پتا جی ہمارے ہائی کورٹ میں منصری میں ہو کے ریٹائر ہوئے تھے وہ نیس سو سیتالیس اور تالیس تک تو ہائی کورٹ کے کرمچاری تھے لیکن ہائی کورٹ انہوں نے کبھی پینٹ پہن کر کے جانے کا دوسرا حاص نہیں کیا جنون تھا کی پینٹ انگریزیت کے نشانی ہے تو یہ نہیں کیا انہوں نے اور اپنی ایمانداری کے لیے بے حد پرسدہ تھے تو پڑھائی پھر آپ کی پڑھائی ہماری اللہ آباد میں اللہ آباد میں بڑا اچھا سا محول پڑھائی کے تھا ہمارے محلے میں ایک ماسٹر صاحب رہتے تھے بپین بیہاری لال سری واسطہ و ماسٹر تھے تو انہوں نے ایک سکول کھول لیا تھا تو اسکول میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ہم لوگ جاتے تھے اور پرانے جوانے میں عورتیں جو ساڑھی پہنتی تھی ساڑھی کیا تھی دھوتی اسے کہتے تھے اس کا کنارہ جب دھوتی پھٹ جاتی تھی وہ کنارے سے تھائلہ بنا لیتے تھے اور اسی تھائلے میں ہم لوگ تختی اور کتاب لے کر کی جاتے تھے اور اسی کنارے سے وہ پٹی بنا دی جاتی تھی پٹیا جس پر ہم لوگ بیٹھتے تھے تو اسی تھائلے کے اندر کتاب رہتی تھی تختی رہتی تھی اور اسی کے اندر موڑ کر کے ہم لوگ بچھانے کے لیے اتخیار رکھ لیا کرتے تھے اسکولنگ کے بعد پھر اسکولنگ ہماری ایک سرویو پاری اسکول میں ہوئی پھر الہاباد میں ایک اگروال انٹر پالیس تھا وہاں پڑھائی ہوئی پھر ویشوید الہم پڑھائی ہوئی لیکن پوری پڑھائی الہاباد میں ہوئی یہ کیسے تیہ ہوا کہ اب آپ جو ہے قانون کی پڑھائی پڑھیں گے یا کسی اور شیطر میں نہیں جائیں گے اس کا بھی ایک اس کی پرسٹ بھوم ہی ہے ہمارے بڑے بھائی شاہد وقیل تھے لیکن وقالت کے پہلے وہ بینک میں الہاباد بینک میں کرمچاری تھے وہ بھی دھوتی پہن کر کے جائے کرتے تھے بینک میں اور اس بینک کا منیجر انگریز تھا تو ایک دن اس نے انگریز منیجر دیکھ لیا کہ یہ تو دھوتی پہن کر کے آئے ہیں تو اس نے ان کو کہا کہ یا تو پینٹ پہن کر کے آؤ یا دھوتی پہن کر نہیں چھلیں گے ورنہ ہم تمہیں برخاص کر دیں گے دوسرا دن ہمارے بھائی شاہد نے تیاک پتر دے دیا انہوں نے کہا دھوتی نہیں چھوڑیں گے پہنٹ نہیں پہنیں گے اور اس کے بعد پھر انہوں نے تھوڑے دن تو بیٹھے رہے دھردر کے کام کرتے رہے پھر وقالت شروع کی تو انہیں وقالت میں آندہ آندہ آنے لگا تو جب ہم انہیں نیسو تیرپین میں بی ایک قتم کیا تو انہوں نے کہا کہ وقالت پڑھو تو وقالت پڑھنے لگے آچھا اس کے بعد پھر آپ نے ایڈوکیٹ کی طور پر ایک لمبا عرصہ بطایا وکیل کے روپ میں پھر اس کے بعد وکیل وقالت کی زندگی سے ساروجینک جیون میں راجنیتی میں کیسے آنا آپ کا راجنیت میں تو میں آیا انیس سو باون میں جب بھارتی جنسنگ کی استحاپنا ہوئی لیکن راجنیت میں تھوڑی سی سیکریٹہ بڑھی انیس سو تیرپن میں جب کاشمیر اندولن ڈاکٹر شامہ پرساد جی کے نتیتی میں چلا تب اس میں میں نے بھاگ لیا جیل جانا ہوا تو تھوڑا سا راجنیت میں اور دل جسپی بڑھی تو اس طرح سے دھیرے دھیرے بڑھتی چلی گئی اور راجنیت میں پرویش ہوتا چلا گیا دھیرے دھیرے آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ راجی پال جیسے شکھر پت پر سمویدھانک پرموخ کی طور پر یہاں تک پہنچیں گے یا نہیں یہ کبھی نہیں سوچا تھا لیکن اس کے پیچھے بڑا ایک روچک کسرا ہے کسرا کیا ہے کھٹنا ہے انیس سو ستتر میں میں پہلی بار ویدھائق بنا میری ماتا جی کا ندھن نومنیشن فائل کرنے کے گیارہ دن پہلے ہو گیا تھا دس دن میں ہائی کورٹ نہیں گیا تھا کیونکہ شوک تھا گھر میں گیارہ دن میں ہائی کورٹ گیا تھا بال وغیرہ بنوا کر کے اور وہیں ہمارے نگر ادھچ نے جنسنگ کے سوچنا دی کہ دلی سے خبر آئی ہے کہ دو جگہ سے نومنیشن کرو پھر مجھے ٹکٹ دی آگیا آئیسے چھیتر سے جہاں کے کار کرتاؤں کا مجھے نام نہیں معلوم جہاں کے گھاؤں کا نام نہیں معلوم سڑک نہیں معلوم راستہ نہیں معلوم لیکن جیت گئے تو جب نومنیشن فائل کر کے شام کو آئے تو پیتا جی نے کہا کہ بیوکوف کہیں کہ اب وقالت تھوڑی تھوڑی چلنے لگی ہے تو راجنیت میں چناؤ لڑنے کی بات کہاں سے دیوان آگا گئی تو میں نے کہا کہ میری جنم پتری میں ایک یوگ لکھا ہے اور یوگ لکھا ہے اس میں پردھان راجمنتری یوگ کا پردھان منتری نہیں پردھان راجمنتری یوگ کا یوگ لکھا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سمیں کوئنسائٹ کر رہا ہے وہ سمجھ آ گیا ہے بولے معلوم نہیں تمہارے دماغ میں کیا کیڑا بھرا ہے راجنیت میں اتنا ایکٹیو ہوتے جا رہے ہو لیکن میں انیس سو ستتر میں چناؤ اس انجانے چھتر سے چناؤ لڑا جنتہ پارٹی کے ٹکٹ پر جیت گیا اور منتری بھی ہو گیا لیکن راجپال ایسا پدھ مجھے دیا جائے گا اس کی میں نے کلپنا نہیں کی تھی ویسے تو کیسری ناتر پارٹی کی پہچان کانون کے ایک بڑے جانکار کی رہی ہے لیکن انہوں نے ہمیشہ سروکاروں کی راجنیتی کی لوگ ویدھان سبح ادھیاکش کی روپ پہ ان کا کاریکال آج بھی یاد کرتے ہیں کیسری ناتر پارٹی ایک سفل راجنیتک کے ساتھ ہی نیائے شکشہ اور سہیت کے شہتر میں لگاتار سکریے رہے ہیں وہ علابات اچھ نیائے لے بار اسوسییشن کے سینکسچو اور دو بار ادھیاکش رہ چکے ہیں سیول اور سمبندھانک ماملوں کے ویششک کے ترپاٹھی چنوہ کانونوں میں ویبھارک صدہار کے حمایتی ہیں چنوہ پرکریہ میں صدہار کیلئے وہ صحیح مطداتہ سوچی کم خرچ اور انیواری مطدان کو ضروری مانتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کانونوں میں پریورتن سے زیادہ ضروری ہے کہ انہیں صحیح طریقے سے لاغو کیا جائے ویدان سبھا دیکش رہتے ہوئے انہوں نے سنسدیہ کریمہ کو برائیں رکھنے اور دل بدل کانون پر اعتیاسک نیڑنے لیا کشل راجنیتہ کے ساتھ ہی کیسینا ترپاٹھی ایک سویدرشیل کبھی بھی ہیں انیک بستقوں کے لکھاک ترپاٹھی مانتے ہیں کہ سہتی سماج کے لیے ہوتا ہے اور سہتی کا سرجن سکاراتمک اور سزناتمک ہونا چاہیے راجن سبھا ٹی وی سے باتجیت میں انہوں نے اپنے وچار ساجہ کیے اس سمیں میں نے وقالت شروع کی اس سمیں علہ آباد ہائی کورٹ کی یہ ستی تھی کہ بہت اچھے اچھے نامی گرامی ایڈوکیٹس وہاں وقالت پرتے تھے پرنیت گوپال شروع پاٹھک کو میں نے دیکھا وقالت کرتے ہوئے جو آگے جا کے اپراسٹرپتی بنے جو بعد نے اپراسٹرپتی ہوئے پرنیت کنھے لال مشہ ایڈوکٹ جنرل تھے بابو جگدی شروع بیو باد میں سولیسٹر جنرل اف انڈیا ہوئے انہی ایک ایسے لوگ تھے جن کو میں نے سویم دیکھا ہے وقالت کرتے ہوئے اس کے پہلے موٹی لال نہرو سرتیج بہادر سپرو ڈاکٹر کیلاسناتھ کارڈیو ایسے تمام پرسید وکیل تھے ڈاکٹر کیلاسناتھ کارڈیو کو میں نے سنا ہے ایسے ایسے دگج لوگ دراصل چونکہ میں خود بھی ویدی کا چھاتر رہا ہوں تو میری دلچسپی یہ اس بات کو جاننے میں ہے کہ اس سمیں جو ہماری جو قانونوں کا دھانچہ بہت آدرش تو نہیں رہا ہوگا نشت روپ سے بہت سارے پریورتانے اسی لیے بات میں کیے گئے تو کیا کئی بار ایسی استطیاں بنتی تھیں جب قانون سے الگ ہٹ کے کسی نیای ادھیش کو بھی کچھ اس طرح کی اپنے ویویک سے کچھ اس طرح کی چیزوں سے نہیں کبھی کبھی دیکھیں نیای پالکہ کے سامنے سنکٹ آتا ہے مکھ چیز یہ ہے کہ جو قانون پہلے سے بنے ہوئے ہیں ان کو ہم لاغو کتنی نسٹھا سے کرتے ہیں اگر ان قانونوں کا ٹھیک سے ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے نئے قانونوں کی آوشکتہ بھی نہیں پڑے گے نئے قانون نئی پریشتیوں کے لیے ٹھیک ہے لیکن پرانے قانون کو اگر ہم لاغو کریں تو بہت سی سمجھ سے آئیں ہماری ایسے ہی دور ہو جائیں گی اچھا بہت دنوں سے ہم لوگ بھی کافی سنتے آئے ہیں جو ہماری چناؤ پرنالی ہے چناؤ پرکریا ہے اس میں بھی کافی کچھ چناؤ کے جو نیم ہیں قانون ہیں اور جو میں کچھ پریورتان ہونا چاہیے کئی بار یہ کہا جاتا ہے کہ چناؤ کا خرچ ہے وہ سرکار کو اٹھانا چاہیے کئی بار یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں اس کی جگہ کوئی اور ویکلپک ووستہ بنائی جانے چاہیے تو یہ خرچہ اور پیسہ جس طرح سے بہتا ہے پانی کی طرح اس پر کچھ انکوش لگ سکے چناؤ قانون میں صدھار ویوہارک درشتی سے ہونا چاہیے چناؤ خرچ سرکار اٹھائے کوئی انتر نہیں پڑے گا آدمی تو وہی ہے چناؤ لڑنے والے لوگ وہی ہیں مانسکتہ وہی ہے مکھ چیز یہ ہے کہ چناؤ میں ویوہارک درشتی سے کیا گڑھوڑیاں ہوتی ہے پہلی سٹیج گڑھوڑی کی ہوتی ہے کہ یہ جو مدداتہ سوچی ہے یہ صحیح نہیں بنتی وہی بہت سے لوگ اپنے ادھیکار سے ونچیت رہ جاتے ہیں بہت سے نام دوبارہ جاتے ہیں بہت سے نام کاٹ دیے جاتے ہیں بہت سے نام انعاوشک جوڑ دیے جاتے ہیں دوسرے چیت کے نام ایک دوسرے چیتر میں پچھلے جاتے ہیں تو مدداتہ سوچی شدھ ہو اور اس میں تین چار پانچ پر تیسر سے ادھیک گلتیاں نہ ہو دوسری سٹیج یہ ہے انعواری متدان میں نے آج سے ملگ بھگ بیس پچیس سال پہلے کہا تھا کہ اس دیش کے اندر انعواری متدان کی آوشکتہ ہے اور جو ویٹی متدان نہ کرے اس کو اوپر آرثی دنڈ تو جب ووٹ دینا کرتا بھی ہو جائے گا تو پھر آپ کا خرچ کنڈیڈیٹ کا خرچ کم ہو جائے گا کیونکہ اب یہ ووٹر کا جو ہے کی ڈیوٹی ہے ہو گیا ڈیوٹیو بھی لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ صاحب آپ کیسے بات ہی کر سکتے ہیں ہم اتنا تو بات ہی کر سکتے ہیں کہ باددان کی اندر تک جاؤ کوئی اگر امیدوار پسند کر نہیں ہے تو سادہ بیلٹ پپر ڈال دو اس میں یا آپ تو نوٹا کا انتظام ہو گیا ہے نو ووٹ لیکن آپ جائیے اب جو لوگ آسان تھی ویوستہ میں لگے ہوئے ہیں سو ابھاویک روپ سے ان کو چھوٹ دینی پڑے گی جو اسپطال میں بھرتی ہیں جنوین ملوئی ہے ان کو چھوٹ دینی پڑے گی اور ہم نے دیکھا ہے کہ ویدھان سبھاؤں میں پہلے جو نرواچت جن پرتنیدھی آتے تھے ویدھائک جو ہوتے تھے پڑھ کے آتے تھے راجی کے وکاس کو لے کے پوری گم بھیرتا کے ساتھ ادھیان کرتے تھے اور تب اچھی بحث اس راجی کے حط میں ہوتی تھی آج کل بحث کا اشتر گر گیا ہے لوگ پڑھ کے نہیں آتے ہیں اور جو درشو پستط ہوتا ہے کئی بار بڑا آشوبھنیاں ہوتا ہے اب کیا انبھو کیا ہے میں نے ویدھان سبھا ادھیج کے روپ میں اینے ایک بار ماندی ویدھاکلوں سے انرود کیا ہے کہ ویدھان سبھا کے پستکالے کا پریوک کیا کریں آج بھی ہیں لوگ جو پریوک کرتے ہیں لیکن ان کی سنکھیا دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے اس کا ایک کارن ہے کہ ویدھائک اپنی چھتری سمسیاؤں تک ہی اپنے کو سیمیت کر رہا ہے وہ اچھے استر کے ڈیبیٹ کرنے میں اس کی رشی نہیں دکھائی پڑ رہی ہے اور اسی کا کارن ہے پستکالے لوگ جاتے نہیں ہاں ویدھائک و سانسط کو سممان سماج بھی اسی لیے کم ہو رہا ہے کیونکہ وہ اپنے آچرن سے اپنے بیوہار سے اپنی مریادہ کو سورچت نہیں رکھا رہا ہے اب ایک اور اسی سے جوڑا ہوا سوال ہے کہ جب مالی جی اتر پردیش کا ہی ادھارہ لے لیں یہ تو سارے راجیوں کی سمسیہ ہے یہ کہ اس سمیں آبادی کم تھی وکاس کی جو ضرورت رفتار تیز بڑھانی تھی بیٹھکیں زیادہ ہوتی تھی سمسیائیں بھی کم تھی آج کی طرح نہیں تھی چنوتیاں بھی کم تھی لیکن آپ دیکھیں کہ تو کام کے گھنٹے صدن کے دن جو ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اس کو کیسے دیکھیں اور سمسیاؤں میں وردھی نہیں ہے پرتیک سرکار ویدھائی کا کے پرتی یعنی ویدھان سبھا اور ویدھان پرشت کے پرتی ادھاردائی ہوتی چاہے جس دل کی سرکار ہو اس کے من کے اندر ایک پرویتی نا جو علم کیسے آ رہی ہے کہ ادھاردائیت سے بچو اور اس ادھاردائیت سے بچنے کے لیے صدن کا ستر کم سے کم ہو تو آبادی اور سمسیہ نہیں سمسیہ ہیں بیٹھے ہیں میں نے ایک ایک رات کو ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ بجے تک ستر چلایا ہے آپ ستر چلانے کا نینہ لے لیجیے ستر چلے گا لیکن سنستیتی تو سرکار کو کڑنی پڑتی ہے اس لئے میں نے ایک بار سجھاؤ دیا تھا نا اپچاری ٹروپ سے کہ صدن کے کار کو دیکھتے ہوئے سپیکر کے پرامر سے ویدھان سبھا آدھچ کے پرامر سے ہی ویدھان سبھا کا ستر آسان ہونا چاہیے اچھا آپ کے ستر نے میری ایک جگہ سا اور بڑھا دی آپ نے کہا کہ کئی بار سرکار نہیں چاہتی کہ کسی مددوں پر بحث لمبی ہو یا صدن لمبا چلے ایک اور دوسری چیز جو میرے من میں ہے اور ہمارے بہت سارے درشک بھی اس بات کو ایک کامن من کے نظریے سے جاننا چاہیں گے کہ کیا یہ سمبھف ہے یا ایسا ہوتا ہے کہ کل تک تو کوئی کسی دل وشیس کا کے لیے کیمپیننگ کر کے خود اپنے دل کی نیتیوں کا پرچار پرسار کر کے وہ ویدھائیک نرواچت ہوتا ہے اس کے بعد جب وہ ویدھان سبھا دیاکش ہو جاتا ہے تب اس کو سبھی دلوں کا ایک وشواس ملتا ہے اس کو دل وشیس سے الگ کر کے دیکھا جاتا ہے لیکن واسطہوں میں کتنا الگ ہو پاتا ہے کہ وہ اس دل سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر پائے یا ایک دم نشپکش ہو جائے سوافیزدی نشپکشتہ کوئی چیز ہوتی ہے اپواد اگر چھوڑ دے تو ویدھان سبھا ادھچی نشپکشتہ پوروک کام کرتا ہے کچھ اپواد ہوئے ہوگے لیکن یہ تو بکرمہ دیتکر سنگھاسن ہے وہاں بیٹھنے کے بعد ایک بار سویم ویختی کو آبھاس ہوتا ہے کہ مجھے نشپکش رہنا چاہیے اچھا ایک میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے جب آپ سے بات ہو رہی تھی تو سارجنے کو راجنیتک پدوں پر رہتے ہوئے بھی آپ نے اپنی دلچسپی کے سنسار میں برابر سکریتہ بنائی رکھی ہے مثلا سہتی سیوہ جو سہتی سادھنا آپ نے کی ہے آپ نے کویتاؤں کی رچنا اتنی سندر کویتاؤں کی رچنا کی ہے اگر میں آپ سے یاگرہ کروں کہ آپ کے پسند کی کوئی بہت اچھی سی کویتہ اگر آپ ہمارے درشکوں کے لیے کچھ سنا سکیں تو اندھی گلی بھٹ کے لوگ کوئی جگنو دکھا تو ادھر اور بھرم ٹوٹا تو ادھر جہاں کہیں کوئی راجنیتک دل کوئی آج دکھائی دیتا ہے آدمی دوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے آج پھلانی پارٹی اے بھائی یہ چناؤں میں سفر ہوئی چلو ادھر اور تھوڑ دن بعد جب بھرم ٹوٹا رہے بھائیہ اس سے اچھا تو اپنا مولا ستھان تھا اندھی گلی بھٹ کے لوگ کوئی جگنو دکھا تو ادھر اور بھرم ٹوٹا تو ادھر اندھیرے میں اپنی ہی انگلیاں پکڑے گھومتے ہیں ادھر سے ادھر اور ڈھونڈتے ہیں توڑنے کو چکر بیو کا ساتھوہ دوار کیا بات ہے ہے اب دیکھئے جاتی ورگ سمپردائے یہ بھی ہیں سبھدرہ کے ادھر سب سے ہمیں سچھا ملتی ہے ایسا نہیں کہ ہر جاتے اوپچھت ہو ایسا نہیں کہ ہر جاتے کوئی گھن رہی ہے سب میں گھن ہیں جاتی ورگ سمپردائے یہ بھی ہیں سبھدرہ کے ادھر پر ان میں جڑ گیا آڈمبر تو دھوڑنا ہے تو دھوڑ ہو اس دیش کی ماتی کو اس کی پریپاٹی کو اس کی سگند کو مانو سے مانو کے ٹوٹے سمبند کو اور انس میں جوڑو سنسکرتی اور سنسکار پھر اپنے آپ ٹوٹ جائے گا چکر بیو کا ساتھوہ دوار پھر اپنے آپ ٹوٹ جائے گا چکر بیو کا ساتھوہ دوار تین دیشوں کی سیما سے سٹا بنگال بھارت کی راجنیتی کی مکھے دھارہ میں بہت مہتوپون بھومی کا نبھاتا رہا ہے اس راجی کے پیٹرک سنسکار اور بودھک اسطر جہاں ایک اور اسے آسمانی اچائیاں دیتے ہیں تو بدلتے وقت کے ساتھ یہ کندھے سے کندھا ملا کر کیوں نہیں چل پایا یہ سوال بھی لوگوں کو پریشان کرتا ہے بنگال کے سفر کے ساتھ کیسری ناتریپاٹھی کے سروکار راجی سبھٹ ٹیلیویجن کے ساتھ بھارت کے پورب میں اسطر پششن بنگال اتر میں ہمالے سے لے کر دکشن میں بنگال کی کھاڑی تک پھیلا ہے لمبے سمیں تک یہ راجی پریٹش اپنیویشک گتیویدیوں کا کندھ رہا ہے آج بھی یہاں کی باستوکلا پراشی نمارتوں میں اس کے ساکش دیکھے جا سکتے ہیں اس راجی کی سیمائیں اتر میں بھوٹان نیپال اور پورب میں پانگلہ دیش سے جڑتی ہیں بھارتی بھارتی سوطندتا آندولن میں مہدپون بھمی کا نبھانے والا پشتیم بنگال انیق راجنیتک اور سانسکرت گتیویدیوں کا کیند رہا ہے راشت وادیوں کے پریڑنا ستروت رہے رام کشن پرمہنس کے شش سوامی ویویقانند ارون خوش اندرہ دیوی چودرانی بیپن اور گرودیو رمینا ٹیگوڑ جیسے مہان رشنکار سے لے کر سیکرو سوادینت کے سپاہیوں کا گھر ہونے کا قورب اس راجی کو پرام ہے نوبیل پورسکار ویجیتاؤں کے اس راجی میں پریٹن کے انیک آکشن ہے جنہیں وکٹوریا میموریل ایشیاتک سوسائٹی آف بینگال ہاوڑا بریج انڈین میوزیم کالی گھاٹ مندر برلا پرنیٹیریم فورٹ ویلیم بیلور مٹ اور شانتی نیگیتن شامل ہے شکشہ کے شیطر میں کولکتا کا مہتبون ستھان رہا ہے پریزیڈنسی کولکتا جاد افپور وشویدیالے اور روینا ٹیگوڑ دوارا ستھابت وشویبھارتی وشویدیالے شکشہ کے وشوید پرسید گھندر ہیں یہاں کی سنسکرتی سہیتی کلا سنگیت ناٹک اور کھیل کی اپنی خاص بیچان ہے پینتنگ مورتی کلا کے ساتھی یہاں کے ہنڈلوم اور ٹیکسٹائل اپنی خوبصورتی کے لیے جانے جاتے ہیں یہاں کے تیوہاروں میں درگا پوجا اور کنگا ساگر میلا کافی مہت پون ہے بنگال کی کھاڑی مست سندر من ڈیلٹا وشوکہ سب سے بڑا ندی ڈیلٹا ہے یہاں کے بعد رویل بینگول ٹائگر کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہے مشلی بھات اس راجی کے لوگوں کا سب سے پریے بھوجن ہے یہاں کے روشک گل اور سون دیش اپنے سواد کے لیے جانے جاتے ہیں راجی کی ارث ویوستہ میں کرشی کی مہت پون بھومی کا ہے دیش میں سب سے زیادہ چاول اور جھوٹ کا اتبادن اسی راجی میں ہوتا ہے پشم بنگال چائے کا پرمک اتبادک ہے اور داجلنگ اپنے چائے بھاگانوں کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے راجی میں ڈولامائٹ چونہ پتھر اور چینی مٹی یا سے خنش بدار بڑی ماترہ میں پائے جاتے ہیں بھانگلہ دیش کی سیمہ سے سٹی ہونے کے سدھار کے گنجائش ہوتی ہے اس لئے یہاں کے سچھڑ سنستاؤں میں گنجائش کی ہے سدھار کی مجھے جو کچھ لگ رہا ہے اتنے دنے دس مہینے کے اندر ویبین ویشو ویشو دیالیر کی سمجھ کے ویارے دھیان دیتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے کہ اوچ سچھا کو یونیورسٹی لیول کی سچھا کو تھوڑا سا راجنیتی واتاورن سے مختل کرنے کی آوشیت کہیں اس کے قارن سیچھک واتاورن پردوشیت ہو جاتا ہے اس لئے راجنیت لوگ اپنی جگہ پر کریں سوطن تہیس کے لیے لیکن اس راجنیتی واتاورن سے سیچھک واتاورن پرمہویت نہ ہو اس بات کا پریاست کرنے کی آوشیت تمام خاصیتوں کے بات بھی کچھ وششت بات بھی ایسا لگتا ہے کہ ہر راجی کی اپنی کچھ چنوتیاں ہوتی ہیں کچھ سمسیائیں ہوتی ہیں تو ظاہر بنگال کی بھی کچھ ایسی سمسیائیں ہوں گی جن کو پراتمتہ کی دار پر پرشمی بنگال تو پرشمی بنگال تو سوہ بھاوک ہے کہ اس کرتیم بھا جن سے جو سمسیائیں اتپرن ہوتی ہیں وہ سمسیائیں یہاں ہیں سب سے بڑی سمسیائی یہاں ہے بنگلہ دیش سے آوائد لوگوں کا پرشمی بنگال اور بھائرت کے اندر آگ من یہ بہت بڑی کی جالی کرنسی کا ویوسا ہے یہاں فیک کرنسی بہت سمگل ہو کر آتی ہے بنگلہ دیش سے آتی ہے اور ہر سپتہ کچھ لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں فیک کرنسی میں لیکن اس سے ہماری ارث ویوستہ میں دھیرے دھیرے گھن لگتا جا رہا ہے اور ارث ویوستہ ہماری پربھاویت ہوتی جا رہی ہے اس اور دھیان دینے کے اوشکتہ ہے بہت بڑی سمجھا ہے تیسری سمجھا یہاں جانوروں کی سمگلنگ کی ہے یہاں سے بہت سی جانور لاکھوں کی تعداد میں پرکتی ورش جاتے ہیں اور بنگلہ دیش جاتے ہیں بنگلہ دیش میں وہ آمدینی کا جریہ ہے لوگوں کے بھوجین کا مادھیم بھی ہو گیا ہے تو اس کو روکنے کی آوشکتہ ہے تاکہ ہمارے یہاں گاؤ وانچ اور دوسرے جو جانور ہیں وہ سورچھت رہیں اور بھارت کہیں کام میں آسکے اس درستی سے بھی روک لگانے کی آوشکتہ ہے چوتھی چیز جو یہاں دکھائی پڑ رہے مجھے ویشیش روپ سے وہ کب سے پرارم کارکرطاؤں کو پرسچت کرنے کے آوشکتہ ہے کہ راجنیت مدبید اپنی جگہ ہے لیکن راجنیت میں ہنسا کا کوئی اسطحان نہیں تو اب آج کل پریٹن ایک بہت بڑا ہماری آرثی کادھار کو مضبوط کرنے والا ایک ادیوک سا بنتا جا رہا ہے تو پریٹن ہے فلم انڈسٹری ہے یہاں کا روید سنگیت ہے ان چیزوں پہ بھی کچھ اس کا اثر پڑتا ہے اور بڑھ رہے ہیں یہاں کی فلم انڈسٹری اچھے خاصی ہے اور یہاں کے جو کلاکار ہیں فلمی کلاکار ان کا بھی اپنا اسطان ہے بہت چوٹی کے ہیں بہت اچھ کوٹی کے ہیں پڑتن کے درستے سے یہاں بہت سمبھاؤن آئے ہیں اتر بنگال میں بھی اور ادھر بھی سندربن ہے گنگا ساغر ہے ساغر دیپ اگر ہم جوڑ دیں سڑک مارک سے تو آپ دیکھیں کہ دیش میں یہ بہت بڑا پڑتن ستھل بہت لوگپوری پڑتن ستھل میں جائے کیونکہ گنگا لوگوں کی آستھا سے جڑی ہوئی ہے اور گنگا جہاں ساغر میں جا کر ملتی ہے اس اس دان کو لوگ پویتر بانتے ہیں میلا لگتا ہے وہاں تو اگر وہاں کی پہنچ آسان ہو جائے پروچ ہو جائے اور میں نے انروت کیا ہے پردھان منتری جی سے انروت کیا ہے کسی پرکار کو ایسی یوج بنایا کہ ساغر دیپ کو ہم سڑک مارک سے جوڑ سکے پول کا نرمان کر جائے گا اسی طرح سندر ون میں بھی وکاس کی گنجائش ہے اتری بنگال میں بھی دارجل لنگ کے آس پاس کے اور چھتر ہیں جہاں اور سمسیہوں پہ دھیان دینے کیا شکتا ہے ادیوگ یہاں بہت سے بند ہو گئے ہیں ان کو پر ستھاپیت کرنا ان کو پھر سے چالو کرنا یہ بھی یہاں سمسیہ ہو اور میں سمجھتا ہوں دھیرے دھیرے یہ سمسیہ حل ہوگی تو یہ تھا بنگال کی رازدھانی کولکتہ سے مہا مہیم راجی پال کا یہ خاص اپیسوڈ اگلے اپیسوڈ میں چلیں گے کسی نئے راج میں اور ملیں گے وہاں کے مہا مہیم راجی پال سے دیکھتے رہیے راج صبح تلیویزن تلیویزن